You can now buy a Tesla with Bitcoin مطلب کہ ایلون مسک کی car producing company Tesla Bitcoin کو as a payment accept کرے گی اور اس ٹویٹ کے ایک مہینے کے اندر اندر Bitcoin کی value all time high 65,000 ڈالر پر پہنچ گئی اسی طرح 12 ماہ کو 5 بجے Bitcoin کی value 55,000 ڈالر کے قریب تھی اور 6 بجے یہ ہوا ایلون مسک نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ Tesla ابھی Bitcoin کو accept نہیں کرے گی کیونکہ Bitcoin mining کے environment پر negative impacts ہوتے ہیں اور اس ٹویٹ سے بیٹکوین کی value 5% تک گر گئی مطلب 55,000 ڈالر سے سیدھا 47,000 ڈالر صرف Bitcoin ہی نہیں بلکہ Dogecoin کے بارے میں اس ٹویٹ سے Dogecoin کی value بھی کافی حد تک بڑھ گئی ایسے اور بھی کئی زیادہ ٹویٹ سے جس سے ایلون مسک بیٹکوین کی value بڑھاتا ہے یا کم کرتا ہے تو کیا یہ possible ہے کہ ایلون مسک کرپٹو کرنسز کو کنٹرول کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ کرپٹو کرنسز کام کیسے کرتے ہیں کرپٹو کرنسی ایک ڈیجیٹل یا ورچول کرنسی ہوتی ہے جیسے کہ ڈالر یا روپی ایک کرنسی ہے اسی طرح کرپٹو بھی ایک کرنسی ہے مگر یہ ڈیجیٹل یا ورچول ہے اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بلوکچین ٹکنالوجی پر کام کرتی ہے یہ ایک ڈیجیٹل ایسٹ ہے اور لارج نمبر آپ کمپیٹر پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ ڈی سنٹرلائزڈ ہے کوئی گورنمنٹ یا سنٹرل اتارٹی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتی بہت سارے ایکسپرٹس کا معنی ہے کہ بلوکچین ٹکنالوجی کئی انڈسٹریز کو ڈسرپٹ کرے گا جیسے کہ فائنینس این لا کرپٹو کرنسز کے بہت سارے فائدے ہیں جیسے کہ اس سے فاسٹر منی ٹرانسفر ہوتا ہے یہ ڈی سنٹرلائز ہے تو کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کر سکتا اور یہ ایک فیلیر پوائنٹ پر کولیپس نہیں کرے گا لیکن اس کے کچھ نقصانات بھی ہے جیسے پرائیس سولٹیلٹی مطلب پرائیس کا کسی کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ بڑے گا یا گرے گا مائننگ کے لئے ہائی انرجی کنزمشن ہوتی ہے جس سے ماحول پر نیگٹیو ایمپیکٹس ہوتے ہیں اس کے علاوہ کرمینل ایکٹیوٹیز میں بھی کرپٹوکرنسیز استعمال ہوتے ہیں کرپٹوکرنسی کی پرائیس ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ڈیٹرمن کرتی ہے ڈیمانڈ مطلب کہ کتنے لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایک پارٹیکولر کوئن میں اور اسیورہ سپلائی کا مطلب ہے کہ ایک پارٹیکولر کوئن کتنی آویلیبل ہے اگر ایک پارٹیکولر کوئن کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی لیمٹیڈ ہے تو پرائیس بڑھ جاتی ہے جب کرپٹوکرنسیز کو کوئی کنٹرول نہیں کرتا تو ایلان مسک کیسے کرتا ہے دراصل ایلان مسک کے ساتھ ٹویٹر پر کافی زیادہ فالوورز ہیں اور زیادہ تر کرپٹو انویسٹرز بائی اینڈ سیل کے لیے ایلان مسک کو فالو کرتے ہیں بائی اینڈ سیل میں ڈیپرنس مطلب کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ڈیپرنس مطلب کہ پرائیس میں ڈیپرنس جیسے ہم نے پہلے ایلان مسک کی دو تین ٹویٹس کی بات کی اس طرح ایلان مسک کے اور ٹویٹس بھی ہے جیسے دو ہزار نو میں ایلان مسک نے ہیشٹیک بٹکوئن ٹویٹ کر دیا اور پرائیس میں یہ ڈیپرنس آیا اسی طرح جب ٹیسلا نے اناؤنس کیا کہ انہوں نے 1.5 بلین ڈالر کا بٹکوئن لے لیا تو اس سے بٹکوئن کی پرائیس 19.5% تک بڑھ گئی جب مسک نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ ٹیسلا پھر سے بٹکوئن خریدے گی اگر مائنرز ایک ریزنبل کلین انرجی استعمال کریں گے تو اس سے بٹکوئن کی پرائیس 8% تک بڑھ گئی اس کے علاوہ جب مسک نے یہ میم ٹویٹ کر دیا جس کا مطلب تھا بٹکوئن سے بریک اپ تو اس سے بٹکوئن کی پرائیس میں 5% تک کمی دیکھنے کو ملی اس ٹویٹ سے بٹکوئن کی پرائیس 4% تک بڑھ گئی جس میں ایلون مسک نے نورت امریکن مائنرز کے بارے میں بات کی ہے کہ وہ اب رینیوبل انرجی استعمال کریں گے اسی طرح جب یہ خبر سامنے آئی کہ ٹیسلا نے بٹکوئن بیچ دیئے تو اس سے بٹکوئن کی پرائیس مسلسل گھر رہی تھی اور پھر ایلون مسک نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ ریسنٹلی ٹیسلا نے بٹکوئن نہیں بیچے جس سے بٹکوئن کی پرائیس رپلی 45,000 ڈالر پر رک گئی بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی جنوری 2022 میں ایلون مسک نے اپنا ٹویٹر بائیو چینج کر دیا اور لے کہا اور گیس وٹ اس سے بٹکوئن کی ویلیو 20% تک بڑھ گئی اس گراپ میں آپ ایلون مسک کی ٹویٹ سے بٹکوئن کی پرائیس میں اپنڈ ڈاؤن دیکھ سکتے ہیں جب ایلون مسک نے ٹویٹس کہ کہ ٹیسلا ابھی بٹکوئن ایکسپٹ نہیں کرے گی جب ٹیسلا کو یہ سجسٹ کیا کہ بٹکوئن بیچ دو جب یہ کہا کہ ٹیسلا نے بٹکوئن نہیں بیچے اسی طرح جب بٹکوئن سے بریک اپ والا میم ٹویٹ کیا جب یہ کہا کہ ٹیسلا پھر سے بٹکوئن ایکسپٹ کرے گی لیکن بات صرف بٹکوئن پر نہیں رکتی بلکہ اور کرپٹو کرنسیز کی پرائیس بھی ایلون مسک سے انفلوینس ہوتی ہے جیسے دوگی کوئن جیسے کہ جنوری ٹونٹی ٹونٹی میں دوگی کوئن کی پرائیس 0.001 ڈالر تھی اور مسک کے صرف ایک سٹیٹمنٹ سے ہی یہ 0.013 ڈالر ہو گیا اسی طرح دوگی کوئن کی پرائیس 30% تک گر گئی جب ایلون مسک نے اسے ایک اوپن سویچ میں حسل کہہ دیا اسی طرح چار فروری 2021 کو دوگی کوئن کے بارے میں ٹویٹس کیے جس سے ایک گھنٹے میں پرائیس 10% تک بڑھ گئی اور ایک دن میں 50% تک اسی طرح میں ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایلون مسک کے سچر نی نائٹ شو میں جانے پہ لوگوں کا ماننا تھا کہ دوگی کوئن کی پرائیس 1 ڈالر تک پہن جائے گی لیکن دورنگ دو شو دوگی کوئن کی ویلو 34% تک گر گئی جب یہ ٹویٹ ہی ہے کہ ٹیسلا ابھی سے دوگی کوئن کو مرچانٹائز کے لیے ایکسپٹ کرے گی اور اس سے اگلے دو گھنٹے میں پرائیس 43% تک بڑھ گئی اور بات صرف بیٹکوئن اور ڈوگی کوئن تک محدود نہیں ہے جیسے اور کرپٹو کرنسی شیبا اور ہیڈیرہ ہیش گراب کی پرائیس بھی ایلون مسک کے ٹویٹ سے اوپر نیچے ہوتی ہے جیسے جب مسک نے ہیڈیرہ ہیش گراب کا لوگو ٹویٹ کیا تو اس سے ہیڈیرہ ہیش گراب کی پرائیس 8% تک بڑھ گئی اور ایسے ہی ایلون مسک ٹویٹس کرتے رہتے ہیں جس میں زیادہ تر میمز ہوتے ہیں اور مسک خود صرف بیٹکوئن ڈوگی کوئن اور ایتیریم کو ہی استعمال کرتے ہیں ان سارے ایمپیکٹس کے بعد ایلون مسک کا ہر ٹویٹ پری اپروول کے لیے اس ای سی یعنی یو اے سیکیوریٹی این ایکسچینج کمیشن کے پاس جاتا تھا مطلب کہ مسک کا پریڈوم آف سپیچ پری نہیں تھا اور جس فریڈوم آف سپیچ کی وہ بات کرتے ہیں اسے لوگوں سے زیادہ اپنی فریڈوم آف سپیچ کی فکر ہے کیونکہ اگر ٹویٹر پر فریڈوم آف سپیچ نہ ہو تو ایلون مسک کا ٹویٹر اکاؤنٹ بین بھی ہو سکتا ہے ٹکنیکلی کرپٹوکرنسیز کو کنٹرول کرنا پاسیبل نہیں ہے لیکن یہ سارا ڈیووٹڈ فالورز کی وجہ سے ہوتا ہے جو کسی ایک شخص کو اتنا فالو کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمچے ہی فیصلہ لے لیتے ہیں اور یہ ایک ریزنبل آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی اور انویسٹر پر ریلائے کر رہے ہیں یہ بات صرف ایلون مسک تک محدود نہیں ہے بلکہ لوگ اور بلینئرز اور کرپٹو انویسٹرز کو بھی فالو کرتے ہیں کرپٹو میں انویسمنٹ کے لیے جس سے کرپٹو مارکٹ منپولیٹ ہوتی ہے اگر ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے اور پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ابھی تک نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے